Dear Students, آج ہم ڈسکس کریں گے سیلیکشن رولز فور الیکٹرانک ٹرانزشنز سیلیکشن رولز ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ ایک کمپلیکس میں یا ایک الیکٹرانک ٹرانزشن کی وجہ سے کلر کتنا آئے گا یعنی کلر میں انٹینسٹی کتنے آئے گی یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلر ہائی انٹینسٹی ہوگا کہ لو انٹینسٹی کلر ہوگا یعنی فاسٹ کلر ہوگا کہ فینٹ کلر ہوگا یا فینٹ کلر کب آتا ہے اور فاسٹ کلر کب آتا ہے یہ سب ہم دیکھیں گے اور یہ سب چیزیں میں پتا چل جاتی ہے سیلیکشن رولز سے اب یہ سیلیکشن رولز میں الیکٹرانک ٹرانزشن کے لئے ڈسس کروں گا تو سب سے پہلی بات آپ کو یاد ہونا چاہیے یا یاد رکھنا چاہیے کہ فاسٹ کلر تب آتا ہے یعنی ہائی انٹینسٹی کلر تب آتا ہے کمپاؤنڈ میں جب وہاں پہ الیکٹرانک ٹرانزشنز زیادہ ہوں گے کلیر اور فینٹ کلر یعنی لو انٹینسٹی کلر کب آتا ہے جب الیکٹرانک ٹرانزشنز کم ہوں گے یہ بات یاد رکھنا اب ٹرانزشنز زیادہ کب ہوں گے وہ والے ٹرانزشنز زیادہ ہوتے ہیں جو allowed ٹرانزشن ہوتے ہیں اور کم ٹرانزشن کون سے ہوتے ہیں جو forbidden ٹرانزشنز ہوتے ہیں اب یہ allowed ٹرانزشن اور فاربیٹن ٹرانشن کیا ہے اور یہ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں سمجھنے کے لئے ہمیں سیلیکشن رولز کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیلیکشن رولز کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پھر جو ٹرانشن کی پروبیلٹی ہے یعنی زیادہ ٹرانشن ہوں گے کی کم ٹرانشن ہوں گے وہ ڈیٹرمائن کرتا ہے سیلیکشن رول یعنی یہ جو ٹرانشن ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سیلیکشن رولز بھی اور سیلیکشن رول ہمارے پاس میں دو مین رولز ہیں اس میں سے ایک رول آتا ہے سپن سیلیکشن رول اور دوسرا آتا ہے لیپورٹی سیلیکشن رول تو ان رولز کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہوتے کیا ہے دیکھو سب سے پہلے لیں گے ہم سپن سیلیکشن رول سپن سیلیکشن رول کا مطلب ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ رول کہ جب بھی کوئی الیکٹرانک ٹرانشن ہوگا تو اس میں جو چینج ان سپن ہے وہ زیرو ہونا چاہیے اگر وہ زیرو ہے یعنی اگر سپن چینج نہیں ہوا یعنی اگر الیکٹران یہاں سے یہاں ٹرانشن کر دیا یا جمپ کرتا ہے ایک انرجی لیول سے دوسری انرجی لیول تو اس کا سپن چینج نہیں ہونا چاہیے یعنی چینج ان سپن جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے تو یہ کیسے زیرو ہے سپوز یہاں پہ اس پہ لائٹ ڈالتے ہم اس انرجی لیول سے اس انرجی لیول میں الیکٹران جا رہا ہے اور جانے کے بعد میں یہ ایسے رہ جاتا ہے اپنا سپن چینج نہیں کرتا تو میں بولوں گا کہ یہاں پہ سپن چینج نہیں ہوا یعنی چینج ان سپن اس ایکول دی زیرو اگر چینج ان سپن زیرو ہوا یعنی سپن چینج نہیں ہوا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک رول ہے یہاں پہ ہم ایک ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں سپوز میرے پاس میں ہیکزا ایکووٹ ٹائٹینیم تھری پازٹو کمپلیکس ہے اس کا جو سینٹرل ایٹم ہے یہ اس میں الیکٹرانک کنفیگریشن ہوگا اس کا تھری ڈی وان پھور ایز زیرو تو اس کا مطلب ڈی سب شل میں اس کے پاس میں ایک الیکٹران ہے اور یہ اوکٹائٹرل کمپلیکس بنائے گا اور سپلٹنگ ہوگی ٹی ٹو جی نیچے ای جی اوپر رائٹ اس کے بعد میں کیا ہوگا اس کے بعد میں یہ الیکٹرانک ٹرانشن کرنا ہے کب کرے گا ٹرانشن یہ یعنی یہ یہاں سے یہاں جمپ کب کرے گا جب اس کے اوپر ہم پروپر لائٹ ڈال دیں گے مان لیجیے اس نے پروپر انرجی کا فوٹون ایبزوب کیا اور الیکٹران نے جمپ کیا پروم دس انرجی لیول ٹو دس انرجی لیول تو ہمیں یہ ریزلٹ ملے گا یعنی ٹی ٹو جی میں الیکٹران نہیں رائے گا اب یہ کہاں جائے گا ای جی میں لیکن کیا سپن چینج ہوا میں بولوں گا سپن چینج نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ الیکٹران کا سپن اپ ورڈ تھا یعنی ہاف سپن پلس ہاف یہاں پہ بھی سپن اپ ورڈ ہے یعنی کلاک وائز ہے میں بولوں گا یہاں پہ بھی پلس ہاف یعنی سیم سپن راز سپن جو ہے یہ الیکٹران کا چینج نہیں ہوا تو چینج ان سپن کتنا ہوا میں بولوں گا اس میں چینج جو ہوا وہ زیرو ہے تو میں بولوں گا پھر یہ الیکٹران allowed سوری یہ میں بولوں گا سپن allowed tranche نہیں یعنی یہ possible ہے یعنی یہ allowed ہے سپن اس کو اجازت دیتا ہے جانے کیلئے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بدلے میں دوسرا complex لیں سپوز میرے پاس میں hexa echo manganese complex ہے dipositive complex یہ جو ہے اس میں 3D electronic configuration ہوگی manganese کی اور 4 is 0 اس کا مطلب D sub shell میں 5 electron ہے اب یہ 5 electron سپلٹنگ کے بعد میں یعنی complex بنانے کے بعد میں سپلٹ جب ہوں گے تو یہ 5 electrons ایسے ایرنج کریں گے ایک دوسرے کو ایک دو تین چار پانچ ایسا کیوں کریں گے کیونکہ water جو ہے یہ manganese 2 positive کے ساتھ میں weak ligand بن جاتا ہے یعنی weak ligand کی طرح act کرتا ہے اور یہ جو complex ہے یہ high spin رہ جاتا ہے یعنی یہاں پہ یہ پیئرنگ نہیں کرا سکتا water because یہ weak ligand ہے ٹھیک ہے اب کہیں کہیں پہ water strong بن جاتا ہے وہ میں میں نے آپ already پڑھایا ہوا ہے آپ اس کو coordination chemistry میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے tricks بھی بتائیے اب اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھو یہ ہے پانچ electrons ایک 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 ان کا سپن جو ہے یہاں پہ پلس آپ پلس آپ پلس آپ پلس آپ پلس آپ تو ٹوٹل سپن اس کا ہے five by two لیکن اگر میں light ڈالوں گا اور اس کے بعد میں میں electron کو jump کراؤں گا electron جمپ کرنے کے بعد میں مان لیجئے یہاں سے electron نکلا یعنی یہ electron نکلا اور سیدھا ادھر گیا یعنی اس جگہ پہ اس میں گیا تو یہاں پہ ایک electron کا سپن ایسے ہے دوسرا ایسے اس کا پلس آپ ہے اس کا مائنس آپ ہے تو نیٹ سپن اس کا اس اورپٹل میں جو ہوگا اس اورپٹل میں zero سپن ہوگا اور یہاں پہ صرف تین انپیرڈ electron بجتے ہیں تو میں بولوں گا three into hop جو ہے وہ three by two ہو جاتا ہے یہاں پہ five by two تھا سپن total سپن یہاں پہ کتنا ہوگا total سپن three by two اب اگر میں چینج دیکھوں گا سپن میں میں کہوں گا final minus initial تو چینج سپن جو ہے وہ final minus initial یعنی three by two minus five by two لیکن mod کیونکہ ہم یہ positive میں ہی سپن لیں گے تو چینج ان سپن کتنا ہوا one یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس electron کو clockwise سے لے کے anti clockwise میں لے کے گئے یہاں پہ اس کا سپن تھا plus half یہاں پہ اس کا سپن ہے minus half تو plus half سے zero پھر minus half ہے نا تو one کا difference آتا یعنی delta s is equal to one not equal to zero اب یہ جب delta s zero نہیں آیا تو میں بولوں گا یہ forbidden transition forbidden یہ allowed نہیں ہے تو اس کا مطلب سپن forbidden transition ہے یہ زیادہ نہیں ہوگا clear یہ کم ہوگا right شباش اب دوسرا جو rule ہے لیپورٹی selection rule لیپورٹی selection rule یا اس کو میں کہوں گا کہ orbital selection rule orbital selection rule orbital selection rule کیا کہتا ہے کہ وہ transition allowed ہے جہاں پہ change in orbital moment یا change in azimuthal quantum number plus یا minus one ہو یعنی جب آپ ایک orbital سے electron کو لے جائیں کہ دوسرا orbital میں تو وہاں پہ دو orbitals کے بیچ جو difference ہونا چاہیے azimuthal quantum number کا وہ one ہونا چاہیے تو میں بتاؤں گا کیسی سپوز میں s orbital سے p electron میں electron لے جاؤں گا تو یہ بن جائے گا zero سے لے کے one اس کا azimuthal quantum number zero p کا رہتا ہے one اس طرح سے one سے two یا two سے three یعنی ایک step up جا سکتا یا ایک step down جیسے one سے zero یا two سے one یا three سے two میں electron جا سکتا ہے ایسے جو transients ہیں these are called allowed transients جہاں پہ orbital change ہو جائے ایک step اوپر یا ایک step نیچے اسی لئے میں نے لکھا یہاں پہ delta l جو ہے in a change in azimuthal quantum number is equal to plus minus one یعنی ایک قدم اوپر یا ایک قدم نیچے رائٹ اب میں اگر یہ کہوں گا کہ s سے s میں transients ہوگا تو s کا بھی azimuthal quantum number zero ہے اس کا بھی zero ہے یہاں p کا بھی one ہے اس p بھی one ہے d کا two ہے اس کا بھی two ہے اس کا three ہے اس کا بھی three ہے تو change کتنا آگیا اگر s سے s میں گیا p سے p میں گیا d سے d میں گیا two minus two zero three minus three zero p minus p zero تو میں بولوں گا کہ orbital quantum number جو ہے یا میں azimuthal quantum number نہیں ہو رہا ہے اس میں zero change آ رہی ہے تو میں بولوں گا یہ forbidden ہے لیکن اگر میں p سے s میں جاتا ہوں تو یہاں پہ azimuthal quantum number change ہو رہا ہے یعنی orbital change ہو رہا تو میں بولوں گا this is allowed یعنی orbital change ہونا چاہیے لیکن 7 change نہیں ہونا چاہیے کلیر شباز یہ بات یاد رکھنا یہ ہوگی ایک بات دوسری بات جو orbitals رہتے ہیں orbitals بھی ہمارے پاس میں دو طرح کے رہتے ہیں جیسے کچھ رہتے ہیں symmetrical orbital جن میں center symmetry رہتا ہے یا two fold symmetry میں بولوں گا جن میں رہتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں gerade جن میں symmetry نہیں رہتا ان کو کہتے ہیں ungerade تو symmetric سے gerade سے ungerade میں electron جائے تو اس کا sign change ہو رہا ہے as you methyl quantum number change ہو رہا ہے symmetry change ہو رہی ہے اس طرح سے unsymmetric سے symmetry یعنی ungerade سے gerade میں جائے تو اس کا مطلب symmetry change ہو رہی ہے تو these are allowed یہ بھی allowed ہے لیکن g سے g یعنی symmetry change نہیں ہو رہا orbital change نہیں ہو رہا یا u سے u یہاں نہیں ہو رہا تو میں بولوں گا جہاں پہ orbital change نہیں ہو رہا orbital کا nature change نہیں ہو رہا وہاں پہ بولوں گا these are forbidden transitions یعنی orbital کا nature change ہونا چاہیے لیکن spin کا nature change نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ delta l plus minus one آگیا تو allowed لیکن delta l zero آگیا ہے change in orbital zero آگیا تو یہ forbidden ہے ٹھیک یہاں تک تو clear ہے اب اگر میں آپ سے یہ کہوں یہ ہے t2 g یہ e g یہ بھی g rate یہ بھی g rate ہے کیا یہاں یہاں electron allowed ہے g rate سے g rate میں بولوں گا g rate سے g rate forbidden so this is forbidden تو میں یہ کہہ سکتا ہوں پھر جو d d tranction ہے یعنی d سے d میں tranction یہ actual میں forbidden tranction ہے پھر یہ color کیوں آتا ہے color کیسے آجاتا ہے اس میں یعنی پھر یہ ہوتے کیوں یہ tranctions یعنی یہ compound میں color کیسے دیتی تو color جو آتا یہ actually relaxation کی وجہ سے آتا ہے اور relaxation کہاں سے آتا ہے ان selection rules میں relaxation in selection rules rules وہ کہاں سے آتا ہے وہ میں دکھاؤں گا یہ مان لیجئے ایک جگہ ہے جہاں پہ جانا منع ہے جہاں پہ وہاں نہیں جا سکتے لیکن کچھ لوگ پھر بھی جاتے ہیں وہ کب جاتے ہیں وہ relaxation کے دوران جاتے اب relaxation کیسے آتی ہے وہ میں یہاں پہ دکھاؤں گا elektrons میں بھی ایسی tranction کے دوران اگر relaxation مل گیا تو وہ jump کرتے ہیں یعنی سپن میں relaxation آ گیا یا or relaxation آ گیا تو وہ jump کرتے تو یہ relaxation میں دکھا دوں گا آپ کو کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے لیں ہم tetrahedal complexes دیکھو tetrahedal میں relaxation کیسے آتی tetrahedal میں tetrahedal complex ایسے بن جاتا یہ مال لیجے central metal atomy ligands ہیں tetrahedral میں کوئی بھی center of symmetry نہیں ہے no center of symmetry یعنی اس میں کچھ بھی symmetric چیزیں نہیں ہے this is unsymmetric complex right tetrahedal complex جو رہتے unsymmetrical رہتے ٹھیک یعنی اس میں two fold symmetry نہیں رہتی یعنی two fold کا مطلب اس ligand کے بالکل opposite میں آپ کو ligand نہیں دکھے گا اس ligand کے opposite میں یہاں پہ آپ ligand نہیں دکھے گا تو جب اس میں symmetry نہیں ہے تو میں بولوں گا اس میں center of symmetry نہیں ہے تو اس میں orbitals gerade بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا ہائیوریڈ orbitals اس میں gerade نہیں ہوں گی gerade مطلب اس center of symmetry نہیں ہوگی جب gerade نہیں ہوں گے تو یہاں پہ اس کا مطلب آپ جب اور symmetry جہاں پہ last ہوتی ہے وہاں پہ orbitals کی mixing ہو جاتی ہے جیسے ابھی tetrahedle میں دیکھا ہم نے تو وہاں پہ symmetry نہیں ہے no symmetry یا no center of symmetry تو وہاں پہ کیا ہوگا کچھ p orbitals اور d orbitals کی mixing ہوگی اس کو بولتے ہم p d mixing جب p d mix ہوں گے یعنی تھوڑا سا hybride ہو جائیں گے mix ہو جائیں گے اب کیا ہوگا اب اس میں یہ ہوگا کہ d orbital جو وہ pure d نہیں رہے گا اور p orbital pure p نہیں رہے گا تو جب pure d نہیں رہا یہ pure p نہیں رہا تو یہاں پہ پھر d transition ہو سکتا ہے d transition ہو سکتا ہے جیسے کچھ لوگ دودھ نہیں پیتے لیکن چائے پیتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں چائے ملا دیتے ہیں تو اس میں چائے اور دودھ کا mixing کرتے ہیں تو دودھ is not allowed but t is allowed ایسا ہی ہے اسی طرح سے d d transition allowed نہیں تھا لیکن اگر d میں mixing ہو گی تو اس میں p d character آ گیا اب وہ pure d نہیں رہا تب اس میں relaxation آ جاتی ہے تو تھوڑا سا transition ہو جاتا ہے تھوڑی سا transition ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہے relaxation اب octahedral میں کیا ہوگا octahedral complexes octahedral complexes are symmetrical complexes جیسے یہاں پہ یہ metal ہے یہاں پہ ligand ligand ادھر ligand ادھر بھی ligand ادھر بھی ligand ادھر بھی ligand تو یہاں پہ اس ligand کے opposite میں بالکل یہ center symmetry یہاں پہ اس کے اپوزٹ میں یہ center symmetry یہاں پہ یہ so these are symmetrical center symmetry اس میں تو یہاں پہ پھر pd mixing کا chance نہیں لیکن یہاں پہ vibranic coupling ہو سکتی ہے vibranic coupling کا مطلب رہتا ہے کہ vibration اور electronic transition ساتھ میں ہوگا یا electronic transition کی وجہ سے تھوڑا سا vibration ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس vibration کی وجہ سے center symmetry destroyed ہو جاتا ہے اور وہ کیسے destroyed ہوتا ہوں میں دکھاؤں گا دیکھو vibranic coupling کی وجہ سے vibration اور electronic transition اگر ساتھ ساتھ ہو جائیں تو center symmetry destroyed momentarily کچھ دیر کے لیے کس کی وجہ سے destroyed ہوتا due to vibrations of ligands ligand کی vibration کی وجہ سے destroy ہوتے لیکن ہوتے کیسے ہیں وہ مان لیجئے ایک electron ہے electron یہاں سے جمپ کیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا کتنی دیر کے بعد سپوز 10 ریز پاور منس 8 سیکنڈ کے بعد میں واپس آیا ٹھیک جب یہ واپس آرہ ہے تو یہاں پہ اس میں سے کچھ انرجی جو اس نے انرجی absorb کی تھی کچھ انرجی اس جمپ کے دوران کچھ انرجی یہ loss کرتا ہے vibrational motion میں vibrations میں ٹھیک ہے تو یعنی electronic transition کے ساتھ ساتھ یہاں پہ vibrations بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ اس میں momentally کچھ دیر کیلئے vibration ہو جاتی unsymmetrical vibration تو اس دوران جب یہ unsymmetrical vibration ہوگا اسی دوران electronic transition بھی ہوگا اب میں بتاؤں گا کیسی سپوز یہ ہے ہمارے پاس complex یہ complex ہے جو میں نے یہاں پہ بتایا تھا آپ کو یہاں پہ سب ligands برابر برابر distance پہ ویسے یہاں پہ بھی مال لیجے مال کیل کو کچھ دیر کے لیے تھوڑی سی انرجی مل گئی کسی transition کے دوران یا ایسے مل گئی انرجی اس میں stretching ہو گئی یہ ligands ادھر آیا اندر کی طرف لیکن یہ ligands دور چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ligands دور ہے یہ نزدیک ہے اس کی وجہ سے اس complex میں تھوڑی سی deformation آجاتی یعنی unsymmetrical stretching ہو جاتی center of symmetry جو loss ہو جاتا ہے ٹھیک ہے center of symmetry جب loss ہو گیا تو اس میں کیسا ہوتا orbitals آپس میں مکس ہو جاتی ہیں یا energy levels جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہیں جب energy levels مکس ہو رہے گا pure d character یا pure p character نہیں رہے گا لیکن ایسا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے for short range of time اس لئے اس کی probability بھی کم ہے کتنی کم 1% زیادہ 1% اس کی probability ہے تو octahedral complex میں اس طرح کا جو energy levels کا mix ہو جو ہے وہ کب ہو تھا دوسرا ligand باہر کی طرح اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ کوئی transition کراتے ہو اور وہ high energy level سے low energy level میں جب molecule آتا ہے وہاں پہ کچھ energy vibrational energy میں convert ہو جاتی ہے جیسے میں نے یہاں پہ کہا vibrational electronic transition جو وہ couple ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں vibranic coupling کیا کہتے ہیں vibranic coupling تو اس دوران یہاں پہ تھوڑا بہت energy levels mix ہو جاتی ہے اور ان کا pure character loss ہو جاتا ہے clear یہاں تک تو ٹھیک ہے شباش پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ t2 g سے e g میں electron purely تو نہیں جائے گا لیکن کچھ دیر کے لئے اگر اس نے اپنا d character ہی lose کر دیا d character یا اس میں تھوڑی سی mixing آگئی مان لیجیے رشوت کھائی کسی officer نے تو یہ کچھ یہاں پہ جو electrons کو یہ میں ایسے بول رہا ہوں crude language میں یعنی mixing آگئی اس میں pure نہیں رہا یہ اپنی duty و strict نہیں رہا تو یہاں پہ pure orbitals نہیں رہیں گے تو میں بولوں گا پھر یہ d to d trance نہیں بلکہ d to mixed orbital trance یا mixed to d orbital trance trance ہوتا کچھ دیر کے لئے ٹھیک ہے اب اگر allowed trance ہے allowed trance تو intensity تو high اور اگر forbidden trance ہے تو intensity low ہوگا intensity low ہوگا لیکن یہ یہاں پہ تو فور بڑی میں تو کچھ بھی intensity نہیں آنی چاہی یہ low کیسے آتی ہے یہ لو اس لئے آتی کیونکہ تھوڑے بہت یہاں پہ transition ہو جاتے ہیں ان relaxation کی وجہ سے اب میں آپ کو ورال دکھاتا ہوں ورال کب transition زیادہ ہوگا کب کم ہوگا لیٹر پر مول لیتے نا مولر absorbance epsilon ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا epsilon زیادہ ہوگا اتنی intensity زیادہ ہوگی ٹھیک اب میرے پاس میں different type کے transition فر ایک transition میں لیا یہاں پہ ایک transition لیا ایسا کوئی جو لیپوٹی selection rule کے حساب سے بھی allowed ہے سپن selection rule کی حساب سے بھی allowed تو ایسا کب ہوتا ایسا ہوتا charge transfer جو charge transfer spectra ہوتے یا transition ہوتے ان میں ہوتا وہ spin allowed بھی رہتے ہیں اور وہ لیپوٹی allowed بھی رہتے ہیں تو ایسے transition کی intensity تو بہت high ہوگی ہے نا تو ان کی intensity 3 to 4 یعنی ہزار سے 10 ہزار ایسیلون تک ان کی ہو جاتی ہے جیسے فار ایسے ایمین او نو نگیٹ یا کرومیم ٹرائکسائیڈ اس طرح سے پروٹیکشن کرومیٹ یا ڈیکرومیٹ ان سب میں تیسیل سکس تو نگیٹیو ان سب کمپلیکسز میں جو انٹینس کلر آتا ہے that is because of charge transfer because charge transfer جو ہے وہ سپن الاوڈ بھی ہے اور وہ لپورٹی الاوڈ بھی ہے اب مان لیجئے ایک ٹرانشن ہے جیسے وہ پارٹلی الاوڈ ہے ایس پر لپورٹی اور وہاں پہ پیڈی مکسنگ ہوتی ہے لیکن سپن کے حساب سے وہ پورا الاوڈ ہے جیسے ٹائٹینیم میں ہوتا ہے ٹائٹینیم ٹھیک ہے تو ایسا کب ہوتا ہے ڈیڈی ٹرانشن یعنی پیڈی مکسنگ کے لئے تھوڑا بہت الاوڈ ہے پارٹلی الاوڈ اور سپن کے حساب سے وہ پورا الاوڈ ہے تو اس کی انٹینسٹی اس رینج میں رہی گیا لیکن اس سے کم charge transfer سے کم جیسے تیٹرائیڈل کمپلیکس میں جیسے سی او سی ال پور ٹو نگیٹیو سی او بی آر پور ٹو نگیٹیو یہ ٹیٹرائیڈل کمپلیکس میں ایسا ہوتا ہے پیڈی مکسنگ ٹھیک اب مان لیجئے ایک اور ٹرانشن ہے وہ لیپورٹی فاربیڈن ہے لیپورٹی وہ فاربیڈن ہے لیکن سپن سیلیکشن رول کے حساب سے الاوڈ ہے ایسا بھی ڈیڈی ٹرانشن میں ہوتا ہے تو ان کا جو انٹینسٹی رہتا ہے یا میں ان کا جو اپسلان بولوں گا وہ رہتا ہے ایٹ ٹو ٹین جیسے ہیگزا ایک و ٹائٹینیم تری پوزٹ میں یہاں پہ ایک الیکٹران ہے تو سپن الاوڈ ہے لیکن ڈیڈی ٹرانشن ہو رہا ہے تو وہ میں بولوں گا کی وہاں پہ جو لیپورٹی کی حساب سے وہ فاربیڈن ہے یعنی ایک سے وہ الاوڈ ہے دوسری سے فاربیڈن ہے تو تھوڑا بہت ٹرانشن ہوگا اس لئے اس کی انٹینسٹی کم آتی ہے ایٹ ٹو ٹین اب اور ایک ٹرانشن ہے وہ پارٹلی الاوڈ ہے تو وہاں پہ مان لیچے پارٹلی الاوڈ لیپورٹی کے حساب سے ہو رہا ہے اور سپن کے حساب سے وہ فاربیڈن ہے پارٹلی الاوڈ کیوں ہو رہا ہے ڈیڈی ٹرانشن ہے یہ بھی یہ ٹو ٹو ٹری ٹو ٹری ہوگا اس کا ایپسلون یعنی مولر ایبزوربنس ایسا ٹیٹرہ کلورو مینگنیٹ میں مینگنیٹ ٹو نگیٹو آئین میں ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس مان لیچے اگر ایک ٹرانشن ایسا ہے جو سپن بھی فاربیڈن ہے اور لیپورٹی کے حساب سے بھی فاربیڈن ہے وہ ٹرانشن کی جو پروبیلٹی بہت ہی کم ہے ایسا بھی ڈیڈی ٹرانشن میں ہوتا ہے اور ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت ہی کم آ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے ہیکزا ایکو مینگنیز ڈی پازٹو کیٹ آئین میں ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ سیلیکشن رولز کیا رہتے ہیں اور کہاں پہ کلور جادہ آتا ہے اور کہاں کلور کم آتا ہے نہیں ہؤرقین ان یہ جو چکاری گا کرتے ہیں